بہت 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 مزیدار سے ڈاکا چکن ڈاکا چکن بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کس طرح بنایا جاتا ہے چلیے آئیے دیکھتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیت ویویس میاں عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے جی تو بھی بس ہم ڈاکا چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس ایک انڈا ہے انڈا ایڈ کریں گے اپنے بول میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لہسن کٹا ہوا لہسن ہے کھانے کا ایک چمچ بسم اللہ اب ہم اس میں لیمن ایڈ کریں گے ایک ادد لیمن ہے لیمن کے میں نے بیج نکال لی ہے بسم اللہ اب اس میں جائے گا نمک ہس بے ضرورت بسم اللہ ون ٹیبل سپون دڑا میرچ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ اب اس میں ون ٹیبل سپون ہم وائٹ تیل ایڈ کر دیں گے جو سسم جن کو بولا جاتا ہے جو نانوں کے اوپر لگتے ہیں یہ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون چکن پورڈر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ بسم اللہ ون ٹیبل سپون سویا سو سے اٹ کر دیں گے بسم اللہ ون ٹیبل سپون بار بی کیو سو سے اٹ کر دیں گے بسم اللہ ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پہ میرے پاس جو بان کے جی بون لیس چکن ہے یہ چکن کو ایڈ کر دیتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ایک کھانے کا چمچ سرکا ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ اب چکن کو اپنی اس مسالے کے ساتھ میرینیٹ کر لیتے ہیں اچھے سے میرینیٹ کریں گے ہم اس میں اگر آپ ہاگ کے ساتھ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ہاگ کے ساتھ کر لیں اگر چمچ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں چمچ کے ساتھ کر لیجئے گا جی تو بیورز الحمدللہ ہماری میرینیشن ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے سٹے دیں گے ڈام دیں گے اسے جی تو بیورز یہاں پہ ہمارا چکن جو ہے وہ میرینیٹ ہو چکا اس کو رکھے ہوئے میرینیشن کر کے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے چلیے اب ڈاکا چکن کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں جی تو بیورز الحمدللہ ہم نے فلیم اون کر لیا ہے کڑائی چھولے پہ رکھے اس میں کوکنگ آئیل ایڈ کر لیا ہے کوکنگ آئیل اچھی طرح گرم ہو چکا ہے الحمدللہ اب ہم نے اس میں اپنا ڈاکا چکن ڈال کے فرائی کرنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکا چکن کو فرائی کریں گے بسم اللہ ہمارا چکن بہت اچھے سے فرائی ہونا شروع ہو گیا جب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اس کے تقریباً 20-30 سیکنڈ تک ہم اس میں چمچ نہیں ماریں گے اس کے بعد اس میں چمچ ماریں گے یہ تقریباً 8-9 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے فرائی ہو جاتا ہے جیدو ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہاں پہ ہمیں فرائی کرتے ہوئے 9 منٹ ہو چکے ہیں ہمارا ڈاکا چکن فرائی ہو چکا ہے چلیے تو اسے باہر نکال لیتے ہیں اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کرسپی سا کلر آیا ہے کتنا یمی یمی لگ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ چلے تو اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیدو بھی بس ہم نے الحمدللہ اپنا ڈاکا چکن کو فرائی کر کے ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھیں کتنا مزے کا کتنا کرسپی بنا ہے ہم آپ کو ضرور چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ کیچپ کے ساتھ لیں ایک چٹنی کے ساتھ لے لیں یمی بہت یمی بنا ہے آپ بھی اپنی ریز میں ضرور اس کو ٹرائی کیجئے یہ بہت بہت مزے کی بنتی ہے بہت سپیشر ریسپی ہے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور جس جس کو ویڈیو پسند آئی ہو وہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سکرائب کریں اور ساتھ میں لائک پہ بیلا آئکم کو لازم کلک کیجئے تاکہ میرا نیا آنے والا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی میاں عمر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ